اسلام علیکم آج میرے کچھن میں بہت مزدار سے چکن نوڈلز بننے لگے ہیں لیکن ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ انداز سے آپ نے میرے ویڈیو کو آخر تک ووچ کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو چلیں پھر جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں آدھا کپ میدہ لے لینا ہے نمک ہرسپے جائکا کالی میچ آدھا چمچ چکن پاوڈر ایک چمچ جنجر پاوڈر ایک چمچ گارلک پاوڈر آدھا چمچ کارن فلاور آپ نے چار چمچ لینا ہے اس میں آپ نے ایک انڈہ شامل کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے انڈے کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے جب یہ چیزیں انڈے کے ساتھ مکس ہو جائیں پھر آپ نے پانی شامل کرتے جانا ہے اور ایک اس کا تھک سا بیٹر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بس اتنی تکنس آپ نے اس کی رکھنی ہے اس کے بعد ایک پیکٹ نوڈلز کا آپ نے اس کو بہت باریک سا چورا سا بنا لینا ہے اس طرح سے بس ہاتھ کی مدد سے ہی آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے اس کے بعد ایک چکن کا بریسٹ لینا ہے اس کو آپ نے بھاریک تھن لمبائی کے رکھ کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے سٹریپ سٹائپ بنا لینا ہے جیسے فنگر چپس ہوتی ہے اس طرح آپ نے چکن کی سٹریپس بنا لینا ہے یہ بالکل چکن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب پہلے آپ نے اس چکن کو اس بیٹر میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے نورلز کرش کیے تھے اس کو اچھے سے اس پر کوٹ کر دینا ہے اس طرح سے بہت اچھے سے آپ نے نورلز لگانے ہیں اور یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے فرائے کے لیے اس کے بعد پین میں آپ نے زیادہ آئل نہیں لینا بلکہ بس مناسب سا ہی آئل لینا ہے اور جب وہ گرم ہو جائیں تو اس کو اس میں یہ چکن ہم شامل کر دیں گے ایک سائیڈ سے جب فرائے ہو جائے ہلکا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو آپ نے سائیڈ چینج کر دینی ہے بہت مزیدار کرنچی سے انشاءاللہ یہ تیار ہوں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں افتار کے لیے پرفیکٹ ہے لنچ باکس کے لیے بچوں کے لیے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتے ہیں یہ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ